بوٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا والے انقلابی شیر اصل میں اشتہاری نکلے کرپشن کے بیتاج بادشاہ جن کو پاکستان کی عدالتوں نے سسلین مافیا کا خطاب دیا الازیزیا کیس میں ان کو سزا ہوئی جیل میں گھر جیسا ماحول مننے کی باوجود پلیٹلٹس کی اونچ نیچ کی وجہ سے زمانت پر رہا ہوئے اور تب سے اپنے آبائی شہر لندن میں انہی بینامی اپارٹمنٹس میں ایاشی کی زندگی بسر کر رہی ہیں جن کی منی ٹریل ابھی تک نہیں دی اور تو اور پلیٹلٹس کی بھی کوئی خیر خبر نہیں دنیا بھر میں ان کو اپنی کرپشن کی وجہ سے بزیرائی ملی پاناما پیپرز ہو کہ بندورا یہاں تک کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں تک کے فہرس میں ان کا نام ہے اور قوم کے سوال پوچھنے پر صرف یہ جواب دیا کہ اگر ہمارے پاس آمدن سے زیادہ اساسیں ہیں تو اس سے آپ کو کیا اب بات کرتے ہیں چھوٹے میاں صاحب کی بیگرز کان بی چوزرز سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پھر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا جہاں بھی گئے یہی کہا کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ان کے کیسز کی فہرست بھی لمبی ہے رمضان شگر ملز کیس اختیارات کا ناجائز استعمال آشیانہ ہاؤسنگ اسکین کیس سانیا موڈل تاؤن کیس اور آمدن سے زائد اساسوں میں نیب میں تحقیقات جاری ہیں اور زمانت پر رہا ہیں کمردرد کا بہانہ بنا کر ہمیشہ عدالت سے غائب رہتے ہیں مقصود چپراسی سے لے کر سارے گواہ آہستہ آہستہ اللہ کو پیارے ہوتے جا رہی ہیں ان پر نیب، ایف آئیے اور یہاں تک کہ برطانیہ کی عدالتوں میں بھی کیس چل رہی ہیں اور حال ہی میں ڈیلی میل کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جس نے ان کے اس کارنامے کی خبر شائع کی کہ جناب نے امداد کو بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ یہ آج کل پاکستان کے وزیراعظم ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی جنہوں نے بچوں کو کرپشن کے فوائد سے روشناس کروایا تین دفعہ حلف لینے کے بعد بھی ان کا وزیراعلا پنجاب بننے کا خواب پورا نہیں ہو سکا اپنے والد کی طرح ان کے کارناموں کی فیرست بھی لمبی ہے حکومت میں آنے سے پہلے ان پر آمدن سے زائد اصاصوں اور رمضان چگر ملز کے کیس میں تحقیقات جاری تھی نواز شریف کے بچے بھی ان سے کم نہیں مریم نواز جو کہتی تھی کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ان کو ایون فیل ریفرنس میں سزا ہوئی اور والد کی بیماری کی وجہ سے زمانت پر رہا ہو آج کل انہی اپارٹمنٹ میں شان سے رہ رہی ہیں جن کی منی ٹرین ابھی تک نہیں تھی الحمدللہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں کہنے والے حسین نواز الازیزیہ اور فلاکشپ ریفرنس میں عدالت کو مطلوب ہیں الازیزیہ اور فلاکشپ ریفرنس میں عدالت کو مطلوب ہیں اور عدالت انہیں بھی اشتہاری قرار دے چکی ہے کمال ہے یہ سب پاکستان کے شہری نہیں لیکن پاکستان کے خزانے کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھتے ہیں میاں صاحب کے داماد کیپٹن سفتر کو بھی ایون فیل ریفرنس میں سزا ہوئی اور آج کل زمانت پر رہا ہے اور سلمان شہباز جو دوسروں کو ہاتھ کارٹنے کی مشورے دیتے ہیں ان کے اپنے ہاتھ کونی کونی کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں کیک پیک سپیشلس کے نام سے مشہور سلمان شہباز پر بھی آمدن سے زائد اساسوں کا کیس چلا اور جب سے کیس شروع ہوا تب سے بیرونی ملک مقیم تھے اور حال ہی میں پورے سرکاری پروٹوکال کے ساتھ پاکستان واپس آئے اور ملک کے وزیراعظم نے ان کا ایسے استقبال کیا جیسے کشمیر فتح کر کے آئے ہوں